سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر رہا ہم ڈسکس کریں گے کریکٹر ٹائپ کو تو ہم پہلے ایک میموری کریٹ کرتے ہیں چار ٹائپ کی چار سی ایچ وان اسی طریقے سے ہم ایک اور میموری کریٹ کرتے ہیں چار سی ایچ ٹو اب ہمارے پاس دو میموریز بن چکی ہیں سی ایچ وان سی ایچ ٹو ایک میموری کا نام ہمارے پاس ایچ وان ہے اور دوسری میموری کا نام ہمارے پاس سی ایچ ٹو ہے دو دیفرنٹ میموریز اور دونوں کی ٹائپ سیم انہیں دونوں کریکٹر ٹائپ سے بلوگ کر رہی ہیں اب کریکٹر ٹائپ میں اگر میں کوئی ویلیو انپٹ کروں گا یا کوئی ویلیو آسائن کروں گا تو وہ سنگل کوٹیشنز کے اندر ہونی چاہیے اے اب نورملی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہ کریکٹر اور آلفابیٹ کو مکس کر دیتے ہیں مطلب سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ کریکٹر سے مراد اے بی سی ڈی ای ایف ہے وہ اپر کیس میں بھی ہو سکتا ہے وہ لوگر کیس میں بھی ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایک کریکٹر میں ہم ایک سنگل کریکٹر کوئی کریکٹر بھی سٹور کر سکتے ہیں پلس مائنس ملٹیپلائے ایڈزاریٹ سو آن اب ایک سنگل کریکٹر سٹور ہو سکتا ہے سیکمنس آف کریکٹر نہیں سٹور ہو سکتا کمبینیشن آف کریکٹر نہیں سٹور ہو سکتا اے بی سی لیٹسے میں اگر کہتا ہوں میں نے اس میمری سی ایچ ون میں نیم سٹور کرنا ہے سٹور کرنے کے لئے مجھے تین کریکٹر کو کمبائن کرنا پڑے گا اے ایل اینڈ آئی اور اے ایل اینڈ آئی کمبینیشن اس میں سٹور نہیں ہو سکتا اب سی ایچ ون بلوک میں یا تو اے سٹور ہوگا یا ایل سٹور ہو سکتا ہے یا آئی سٹور ہو سکتا ہے یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک کریکٹر اگر آپ سٹور کرنا چاہے تو یہ کپیسٹی رکھتا ہے یعنی اگر میں اس کو کوئی ویلیو آسائن کروں گا اگر میں کہتا ہوں جی میں نے ویلیو آسائن کرنی اس طریقے سے تو this is wrong way یہ error ہے یعنی اگر میں ویلیو آسائن کروں گا تو ویلیو مجھے سنگل کوٹیشنز میں دینا پڑے گی اب یہ ہر دفعہ لازمی نہیں ہوتا بعض دفعہ ہم ویلیو سنگل کوٹیشنز کے بغیر بھی دیں گے اگر میں سنگل کوٹیشنز کے بغیر کوئی ویلیو دوں گا that must be integer value یعنی ch2 equals to 65 ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات بولی تھی کہ آپ کا یہ جو memory block ہے کہ combination of characters کو store نہیں کرتا اگر آپ کہیں گے 65 جو یہ ہے تو combination of characters ہے یاد رکھئے گا کہ combination of characters ابھی بھی store نہیں ہو رہا ہے اس statement کا مطلب اس statement سے ڈیفرنس ہے اگر میں اس 65 کو replace کر دوں ڈی ایف سے ابھی store نہیں کرے گا ابھی error دے دے گا اس کا not restore یعنی اگر میں سنگل کوٹیشنز کے بغیر لکھوں گا that value must be integer value وہ value کیا ہونے چاہیے must be integer value اچھا ہم اس میں integer value consider کرے گا 65 اب ان دونوں values کا تھوڑا سا ہم comparison کرتے ہیں دونوں memories کا دونوں memories میں کس طرح کا data store ہوگا اب ہم اس کو ذرا کہتے ہیں جی ایک memory CH1 اس میں ہمارا data store ہو گیا یہ ہے for an instance ہم assume کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو memory ہم نے بنائی ہے CH2 اس میں 65 store ہو گیا ہے یاد رکھئے گا میں پھر repeat کر رہا ہوں کہ this statement is different from the other one یعنی 65 جو میں sign کر رہا ہوں دونوں میں فرق ہے اب ہمارے پاس character type کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک table کو ذرا go through کرنا پڑے گا جو table ہمیں پاس aski values کا ہے یعنی ہر character کے against کوئی ایک aski code ہمیں گیوانا ہے اس table کو ذرا ہم analyze کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے table ہے zero zero کے against zero is an aski value یعنی پہلا جو column آپ کو نظر آ رہا ہے یہ aski values کا ہے اور دوسرا جو column آپ کو نظر آ رہا ہے وہ characters کا ہے zero کے against null value پڑی ہو گیا and so on start of heading start of text end of text یہ سارے کے سارے aski values ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں 32 کے against space ہے 33 آپ کا exclamation mark ہے پھر quote ہے پھر hashtag ہے ڈالر ہے موڈلس ہے ڈالر ہے پھر سب سے important چیئے اگر آپ کی aski value 48 ہے تو character آپ کا کیا treat ہو رہا ہے zero 49 ہے تو one 50 ہے تو two 51 ہے تو three 52 ہے تو four 53 ہے تو five مطلب zero سے لے کر یہ جو block جس کو میں بھی highlight کر رہا ہوں جس میں cursor blink کر رہا ہے this block is different from this block یہاں پہ آپ کے پاس aski values 48 سے لے کر 47 تک given ہے جبکہ یہاں پہ aski value zero سے لے کر 9 تک ہیں یہاں پہ character zero سے لے کر 9 تک ہیں جبکہ یہاں پہ characters different ہیں اسی طریقے سے اگر میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو values ہیں میرے پاس وہ کون کون سی مزید values ہیں ہم بات کر رہے تھے ہمارے پاس جو values ہیں وہ کیا ہیں capital a سے لے کر capital z تک aski values 65 to 90 اسی طریقے میں lower case میں a سے لے کر دی تک 97 سے 122 تک تو ایک چھوٹا سا graph ہے ایک چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے جو ہمیں aski values کی representation provide کر رہا ہے تو اس graph کو سمجھتے ہوئے ہم ذرا sorry graph اس table کو سمجھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر character کے against aski value present ہے یعنی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر character کے against capital a ہے تو اس کے against بھی aski value ہوگی اب اگر آپ integer value assign کرتے ہو تو integer value اگر آپ کی کسی character کو assign ہو رہی ہے تو this value is considered as an aski value اگر میں table میں دیکھوں تو 65 کے against character کیا پڑا ہوئے a یعنی یہاں پہ بھی اس جگہ پہ بھی ہمارے پاس جو character appear ہو رہا ہوگا جو character appear ہو رہا ہوگا اس block میں بھی دو چیزیں ہوں گی اور یہ جو ہمارا memory کا block ہے اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی پر فرق کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پہ character assign ہو رہا ہے یہاں پہ ask کی assign ہو رہی ہے اب دونوں میں تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں اگر میں memory کی values کی بات کروں تو memory کی values دونوں same ہیں CH1 میں جو data پڑا ہوئا ہے اسی طرح کا data to have assignment دونوں کی different ہے جو values assign ہو رہی ہیں اب اگر میں ان دو values کو print کروں گا let's say میں کہتا ہوں CH1 equals to اور میں CH1 کی ہی value کو print کر رہا ہوں جب بھی ہمارے پاس statement print ہو رہی ہوگی یا input لیا جا رہا ہوگا input کی طرف ہی ہم آتے ہیں تو وہ کریکٹر کو ہی print کرے گا مطلب یہاں پہ اگر میں بات کروں تو اس کریکٹر کو print کرے گا اگر میں CH2 کے case میں بات کروں وہ بھی اس کریکٹر کو print کرے گا اب اس کریکٹر کو print کرے گا اب ان values کی پر میں arithmetic expressions بھی apply کر سکتا ہوں arithmetic expressions بھی apply کیا جا سکتے ہیں مطلب plus minus multiply divide اب کیسے کیا جا سکتے ہیں اگر میں بات کروں two plus capital A تو آپ مجھے کہیں کہ یہ کوئی وقوف ہے یہ تو result آتے ہی نہیں ہے تو جو آپ کے arithmetic expressions ہیں وہ integer values اب اس میں سے integer value کونسی ہے 65 یعنی اگر میں بات کرتا ہوں CH1 plus 2 جس کا مطلب ہے 65 میں کیا کر دو 2 plus کر دو جیسا ہم نے last time بھی بات کی تھی جب بھی آپ کے پاس arithmetic expression اگر کسی data type پہ apply تو آپ کا result ہے وہ ہمیشہ higher type میں آئے گا اب چار سے higher ہے 65 plus 2 answer آپ کا 67 آئے گا اگر میں یہ value assign کروں گا کسی character کو تو کیا ہوگا اگر میں کسی integer کو assign کروں گا تب کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں ثورت در بعد CH1 is equal to CH1 plus 2 اب کیا کرے گا اس کی value میں increment کرے گا اس کی value میں دو جمع کرے گا اگر یہ دو جمع کرے گا تو آپ کے پاس 65 replace ہو جائے گا کس سے 67 سے اب situation پھر وہی بن گئی جو ہم نے تھوڑی در پہلے analyze کی تھی CH2 is equal to 65 اب کیا ہوگا CH1 is equal to یعنی یہ line کس سے replace ہو جائے گی آپ کی یہ جو میں یہاں پہ line لکھ رہا ہوں یہ line آپ کی replace ہو جائے گی value 67 سے اب CH1 equal to 67 67 کیا ہوگا کتنا فاصلہ ہوا ABC c مطلب ہم کہتے ہیں 67 جو character ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا یہ character ختم ہو جائے گا اور اس character کو replace کر دے گا capital c سے تو یہ آپ کے پاس arithmetic expression یعنی آپ کے پاس plus minus multiply divide and modulus operator character type کی اوپر apply ہوگا اور آپ کے جو values operator apply ہوگا وہ آپ کی values کی اوپر apply ہو رہا ہوگا In the similar way ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے value assign کرنی ہے int a equal to CH2 definite سی بات ہے کہ آپ کے پاس capital a integer میں store نہیں ہو سکتا اب اس میں سے اگر آپ اس memory CH2 کے block کی memory کو analyze کریں تو کونسی ایسی چیز ہے جو ہم اس a کی memory کو assign کر سکتے ہیں تو اس طرف ہمیں پتہ ہمارے علم میں آئے گا کہ بھائی یہ statement کس value کو یہ CH2 سے مراد کونسی value ہوگی 65 یہ value آپ کی یہاں سے copy ہوگی اور اس copy ہونے کے بعد آپ کے پاس اس memory کو میں ملے کی 65 یعنی یہ particular statement اس کی value کو fetch کرے گا اور اس کی value کہاں پہ assign کرے گا 65 in other words آپ کا جو character type ہے وہ integer کو assign بھی ہو سکتا ہے اور integer کو assign ہو سکتا ہے in the same way آپ کی integer value بھی کسی character کو assign ہو سکتی ہے اگر کسی character کو assign ہوگی تو وہ اس کی ask value treat ہوگی اور اس میں جو character ہوگا اسی طریقے سے اگر میں character assign کروں گا تو actual میں character نہیں assign ہو رہا ہوگا میں پھر repeat کرتا جارہوں اگر میرے پاس جتنے operator ہیں plus minus multiply divide and modulus وہ تمام کے تمام compatible ہیں character type کے ساتھ اور جب بھی آپ کے پاس plus minus multiply division کا operator apply ہوگا وہ آپ کی ask values کی اوپر apply ہو رہا ہوگا اب اگر میں بات کروں کہ ہمارے پاس یہاں تک تو بات clear ہوگی اگر مجھے data input لینا ہے let's say میں کہتا ہوں see out enter a character تو اب کیا ہوگا see in ch1 ہم کہتا ہوں ہمارے پاس data enter ہو جائے گا data تو enter ہوگا تو data کس form میں enter ہوگا let's say ایک بات اپنے clear رکھتی ہے keyboard سے میں جو بھی data enter کروں گا یعنی key میں جو بھی strike کروں گا that key will be considered اگر میں a لکھتا ہوں یا میں zero لکھتا ہوں یا میں one لکھتا ہوں a لکھوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ آپ کے پاس a store ہو جائے گا as a character یعنی key board سے میں جو بھی value دوں گا وہ ask value نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی character ہوگی اب ہمارے پاس کچھ memory's تھیں جس میں میں store کرتا ہوں ch equals to zero اور پھر میں store کرتا ہوں ch a r ch2 equals to zero یہ دونوں statement same نہیں ہیں اس statement کا مطلب اور ہے اور اس statement کا مطلب اور ہے جسا تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی memory create ہو رہی ہے جب آپ کے پاس کوئی memory بنی ہوئی ہے جس طرح ہم نے previously design کی تھی اس memory کا نام کیا تھا ہمارے پاس ch1 اس memory کے اندر آپ کے پاس value store ہو رہی ہوگی وہ matter کر رہی ہے کہ وہ کس فارم میں آپ store کر رہے ہیں اگر آپ integer data store کر رہے ہیں تو that is not a character یاد رکھئے کہ میں پھر repeat کر رہا ہوں اس بات کو کہ this is not a character جس کو میں highlight کر رہا ہوں ch1 equals to zero یہ آپ کے پاس ask کی value ہے zero کے against آپ کے پاس جو character ہے وہ کونسا character appear ہو رہا ہے null character مطلب اس میں پھر آپ کو data نظر نہیں آئے گا پھر single quotation میں میں دے رہا ہوں zero اس کا مطلب ہے character آپ نے store کرنا ہے اگر میں اپنے data کو analyze ask کی table کو دیکھوں تو zero character کے against میرے پاس جو ask کی value ہے 48 پڑی ہوئی ہے اگر میں یہاں پہ اپنا اس picture کو clear کروں تو یہ آپ کے پاس کچھ sequence اس طریقے سے بنے گا کہ ہمارے پاس ایک portion جس portion میں character رکھیں گے ایک portion جس میں ہم آپ کے پاس ask کی رکھیں گے پہلا جو case تھا ہمارے پاس اس میں آپ کے پاس zero ask کی ہے اور اس کے against character آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اس ask کی against character تھا وہ آپ کے پاس null character تھا null character اسی مطلب کوئی بھی character نہیں ہے null value ہے اور second case میں آپ کے پاس character zero ہے اور character zero کے against جو ask کی value پڑی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ہے 48 تو یہ دو ڈیفرنسز ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں this statement is not equal to the statement given below اس کا مطلب ask کی value اور اس کا مطلب ہے آپ کے پاس character zero اور اسائن ہو رہا ہے i hope آپ کو یہ بات کیلئے کیا سمجھ آگئی ہوگی آنے والے لیکچرز میں مزید اس بات کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے